کی وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے زراعت پر خاص طور پر توجہ دی ہے یہ آپ کی بالکل ہمسائیگی کے اندر چائنہ رہتا ہے وہ گملے میں پھول کی بجائے ٹاماٹر بیجتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی بیل لگا دیتے ہیں جس سے وہ نظروں کی تسکیم بھی پاتے ہیں اور پھل بھی پاتے ہیں اور ہم بڑے بڑے پلاٹ محض آراشی اور زیباشی پودوں پر مشتمل رکھتے ہیں اگر بڑے گھروں کے مالک اپنے گھر کی سبزی اپنے گھر میں پیدا کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے سڑکوں کے کنارے سینکڑوں مربع میل جو ہے وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کیا جائے اور نباتات کی اہمیت کو سمجھا جائے فمنہو یا قلون میں یہ منہو کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے نباتات کی اہمیت اجاگر کی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَقِيلٍ وَعَانَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ ارشاد فرمایا اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے زمین کے اندر اگنے والے پھل نباتات اور مختلف چیزوں کا ذکر اجمالی طور پہ فرمانے کے بعد خاص طور پہ خجوروں کا اور انگوروں کا ذکر کیا اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے اور وہاں خجوریں کسرت کے ساتھ پائی جاتی تھیں اور انگوروں سے بھی وہ اچھی طرح آشنا تھے اور ان کے بعض علاقوں میں انگور آلہ نسل کے پائے جاتے ہیں طائف کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر انگور کی ایک ہزار کے قریب اقسام ہیں اور ان دو پھلوں کا الگ سے ذکر اس لیے بھی کیا کہ یہ پھل انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں دماغی کوا کی ضروریات کو جتنا خجور پورا کرتی ہے اتنا کوئی اور پورا نہیں کرتی میدے کے السر کے لیے جس قدر خجور مفید ہے یہ خجور کا ہی مقسوم ہے خجور ایک ایسا پھل ہے کہ جو کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے جو پکا بھی کھایا جا سکتا ہے جس کو آنے والے موسموں کے لیے سٹور بھی رکھ سکتے ہیں خجور کا درخت جو ہے اس پر خزان تاری نہیں ہوتی ہے اور اس کی گھٹلیاں جانوروں کے چارے کے کام بھی آتی ہیں عرب گھٹلیاں پیس کر کے اس کو اپنے جانوروں کو کھلایا کرتے تھے تو انسانی ضرورتوں کی کفالت بھی یہ خجور کرتی ہے اور اپنے چوپائیوں کی ضروریات بھی اس خجور سے پوری کی جا سکتی ہیں اور شاید خجور کے ذکر کا سبب یہ بھی ہو کہ ایک روایت میں آتا ہے اکرمو اماتکم نخلا اپنی پھپی خجور کی عزت کیا کرو یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے تو انسان کا خجور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بہت گہرہ ہے اور یہ بہت پرانا درخت ہے جو دھرتی کے اوپر آغاز میں ہی اگا دیا گیا اس لیے کہا گیا کہ اگر تم نظر اٹھا کے دیکھو تمہیں سہراؤں میں اگے ہوئے خجوروں کے درخت نظر آئیں گے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں تو کیا ان خجوروں کو دیکھ کر کے تم رب کی قدرت اور رب کی سننائی اور رب کی کاریگری اور رب کی ذات پر تیقن اور یقین کی دولت نہیں پاتے ہو تو یہ خجوریں تمہیں کچھ سکھاتی ہیں اور پھر دوسرا